مدیہ پردیش کے پتھریاں ویدھان سوا ہلکے سے بہجن سماج پارٹی کی ٹکٹ پر پہلی بار چنی گئی رام بائی سنگھ پریہار اپنی دبنگ چھوی کے قارن جانی جاتی ہے کوئی اسے ریوالور رانی کہتا ہے تو کوئی اسے روبین ہود کی طرح مانتا ہے مدیہ پردیش کی دمو جلہ پنچائت کے اوپردھان کے روپ میں رام بائی دوارت افسروں کے ڈانٹ پلانے کے انیک ویڈیو وائرل ہو چکے ہیں مدیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال سے دھائی سو کلومیٹر پورا مستید دمو جلے کے گام ہینوٹا کی رام بائی پریہار کے دو بچے بھی ہیں ان کے پتی گووین سنگھ، کھیتی بڑی اور ڈیری کا کاروبار کرتے ہیں رام بائی، اشکشا اور بھرشتہ چار کو پچھڑے پن کا بڑا کارن مانتی ہے یہی کارن ہے کہ دمو جلہ پنچائت کی اوپردھان بننے کے بعد رام بائی پریہار نے راجہ سرکار کے ویبن ویواغوں میں بیابت بھرشتہ چار کے خلاف جوردار مہم چلائی لیکن شکشا ویواغ کے ادھکاریوں کے خلاف رام بائی کا ابھیان سب سے زیادہ چرچہ میں رہا تین سال پہلے رام بائی پریہار کو دمو کی جلہ شکشا کمیٹی کا چیئر پرسن نیوکت کیا گیا تو انہوں نے شکشا ویباگ میں پھیلے بھرشتہ چار پر لگام کچھنے کی ٹھانی رام بائی نے کئی سرکاری چھاترہ واشوں کے وارڈن دوارہ نجائز روپ سے وصولی کی رقم واپس کروائی ایک مکہ دہا پک دوارہ دلیتی بدھیارتیوں سے گرو دکشنہ کے نام پر لیگی رقم کو بھی رام بائی نے واپس کروائی سکشا ویباگ کے ایک کلرک کو تو گلتی کرنے پر رام بائی نے سریاں بیٹھ کے نکلوا دی تھی برشتہ چار ویرودی ان کارناموں سے رام بائی پریہار کو کافی صورت ملی رام بائی کے ان کاریوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر چرچہ کا وشہ بنی رہی ان کے خلاف سرکاری کام میں بادہ ڈالنے اور افسروں سے بدسلوکی کے مقدمے میں درج ہوئے لیکن ان کاموں نے رام بائی کو ریوالور رانی کے روپ میں مشہور کر دیا کانگنا راناوت کی فلم ریوالور رانی مدیہ پردیش کے چمبل چھتر کی پرشتی بھومی پر ہی بنی تھی عام جنتہ رام بائی کے کاریوں کا سمرتن کرتے ہوئے ان کو روبین ہوت کی طرح مانتی ہے پتھریہ ویدھان سوہ ہلکے کے جاتیہ سمی کرن بوجن سماج پارٹی کے انکول ہیں دو جھر آٹھ کے ویدھان سوہ چناب میں پتھریہ سے بسپہ دوسرے ستان پر رہی تھی لیکن دو جھر تیرہ کے چناب میں بسپہ اچھا پردرشن نہیں کر سکی تھی رام بائی نے بھی دو جھر تیرہ میں اجاد امیدوار کے روپ میں ویدھان سوہ میں پہنچنے کی کوشش کی تھی اس بار بوجن سماج پارٹی نے اپنی پہلی سوچی میں ہی رام بائی کی امیدواری کی گوشنہ کر دی تھی نتیجہ یہ ہے کہ دشوی تک شکشت رام بائی نے دگجو کو دھول چٹا دی اس سے ہارنے والوں میں سپہ کے لخن پٹیل، ایل ایل بی اور ایک اجاد امیدوار ڈاکٹر رام کریشن پی اچھ ڈی تک شکشت ہیں بوجن سماج پارٹی کی سپریمو مایہ وطی کو اپنا ادرش ماننے والی رام بائی نے چناب جیتنے تک نئے کبھی دلی دیکھی تھی اور نئے ہی بھوپال کا ویدھان سباب پریسر دوستو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور اپنی رائے بھی کمنٹ باکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کر ہی سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد